پنچائت کے عدالتی کام اور فرمان پر عمل در آمد پنچائت کا مطلب ہے پانچ لوگوں کی مجلس ابتدائی طور پر یہ مجلس گاؤں کی سطح پر قائم کی جاتی تھی تاکہ باہمیں تنازعات یا مسائل کو اپنی سطح پر حل کیا جا سکے لوگ پنچائت کے اس سرگرمی کو پنچائتی کہتے ہیں بعد میں پانچ لوگوں کی اس اسمبلی کو بھی لوگوں نے ورنہ یا ذات کی سطح پر اپنایا جو کہ جارٹی پنچائت کے نام سے مشہور ہوئی اسی طرح جنگلاتی علاقوں میں قبائلی پنچائتیں قائم کی گئی لیکن ورنہ سطح کی پنچائتیں گاؤں کی سطح کی پنچائتوں سے قدریں مختلف تھی باہمیں تنازعات اور مسائل کو حل کرنے کے علاوہ ان کا مقصد اپنے ذات کی سماجی زندگی کو کنٹرول اور ترقی دینا تھا بعد میں گاؤں کی سطح پر بھی پنچائت کو ان ذمہ داریوں سے جوڑ دیا گیا اس طرح پنچائت سے جڑی پنچائت کی تنگ شکل خود حکومت اور ترقی سے جڑ کر وسیط تر ہو گئی ابتدا میں گاؤں کی سبی طبقوں سے تعلق رکھنے والے پانچ بزرگ جو کمیونیٹی کے تجربہ کار لوگ تھے غیر جانکدار رہے اور سبی فریقین کے اتمنان کو مدی نظر رکھتے ہوئے مسائل اور تنازعات کو حل کیا ان کا مقصد نہ صرف تنازعات کا تصفیہ کرنا تھا بلکہ جھگڑے والوں کی درمیان دو بارہ اتحاد اور صلح پیدا کرنا بھی تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پنچوں کی غیر جانکداری اور مقصد میں کمی آنے لگی اس کی وجہ سے پنچائت کی سماجی بنیاد اور نظام میں بدلاؤ آنے لگا گاؤں کی عدالت میں سمن کا عمل صورت حال کے مطابق گاؤں کی عدالت کی طرف سے فارم چار یا پانچ میں سمن جاری کیا جاتا ہے ہر سمن کسی فریق کی غیر موجودگی میں جاری کیا جاتا ہے جسے نائف سر پنچ کے دستخط کے بعد پھیڑا جائے گا مذکورہ سمن پر گاؤں کی عدالت کی مہر لگی رہے گی اگر مقررہ تاریخ تک سمن جاری نہیں ہوتا ہے تو اس کے لئے دو بارہ سمن جاری کرنا لازمی ہوگا اگر قابل عمل ہو تو بلائے گئی شخص کو ذاتی طور پر سمن پیش کیا جائے گا ہر وہ شخص جس پر سمن جاری کیا گیا ہے اس سے سمن کی دوسری کوپی پر اپنے پیچھے سے سمن لینے والی شخص کی دستخط یا انگوٹھی کا نشان چسپا کرنا ہوگا اگر وہ شخص جس پر سمن جاری کیا گیا ہے سمن موصول ہونے کے بعد رسید دینے سے انکار کر دے تو اس صورت میں سمن کی خدمت کرنے والا افسر سمن کی دوسری کوپی پر ایسا لکھے اور اس ہاتھ کی تحریر کم از کم ایک گواہ سے تصدیق شدہ ہو اور مذکورہ سمن کو پیش کیا گیا سمجھا جائے گا جس شخص پر سمن جاری کیا گیا ہے اس کے لئے سمن کے ایک کوپی اگر اس کا پتہ پوری توجہ کے بعد نہ مل سکے تو اس کے خاندان کے کسی بارق مرد رکن کے ساتھ جو اس کے ساتھ مشترکہ طور پر رہائش پذیر ہو اس کے ساتھ ہی وہ شخص اس سمن کی دوسری کوپی پر اپنی دستخط بھی دے گا اگر وہ شخص رسید پر دستخط کرنے سے انکار کرتا ہے یا نہیں کرتا تو خدمت کرنے والا شخص زیدی اصول کے طریقے کار پر عمل کرے گا خیال رہے کہ حقوق کے بغیر انصاف کے تصور کی کوئی عملی اہمیت نہیں ہے اس لئے پنچائتی نمائندوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر فرد کو سماجی معاشی اخلاقی اور قانونی حقوق ملے تاکہ انصاف کے تصور کو عملی شکل دی جا سکے مقامی سطح پر انصاف کا تصور اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ پنچائت کے علاقے میں رہنے والے لوگوں کی بنیادی ضروریات آسانی سے پوری ہو ایسے معاشرے میں انصاف کا وجود نہیں ہو سکتا جہاں لا تعداد لوگوں کی بنیاد ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے اور چند ہی خوش زندگی گزارتے ہیں پنچائتی نمائندوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ مساوات کے وجود کے علاوہ سماج کے کمزور طبقات کے تحفظ کے لئے انصاف بہت ضروری ہے اس لئے پنچائت کے علاقے میں ان لوگوں کو خصوصی رعائے دی جانے چاہیے جنہیں سماجی اور اقتصادی مدد کی سب سے زیادہ ضرورت ہے مساوات انصاف کی بنیاد ہے اس لئے ضروری ہے کہ مقامی سطح پر بھی سب کو ترقی کے ایک ساں مواقع مننے چاہیے کسی کے ساتھ پیدائش، مذہب، ذات یا کسی دوسری سماجی یا معاشی بنیاد پر امتازی سلوک نہیں کیا جانا چاہیے